کبھی سوچا ہے کہ دل ایک ہی دعا پر کیوں اٹھتا ہے اگر اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ دل بدل دیتا دعا بدل دیتا لیکن اگر ابھی بھی ایک ہی دعا زبان سے دل سے نکلتی ہے تو صبر رکھو بس سفر تھوڑا باخی ہے پھر کن کے معجزات آپ کو بہت خوبصورت منزل دیں گے انشاءاللہ آپ اپنے لئے بہترین چاہتے ہیں تو آپ کو بنانے والا اور ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا بدترین کیسے جا سکتا ہے صبر منزل نہیں ہے صبر تو راستہ ہے دعاوں کے خوبولیت تک پہنچنے کا تم صبر کے راستے پر ثابت خدم رہنا اور صبر کو مضبوطی سے تھامی رکھنا یہ راستہ بہت جل تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا اور تم وہ منزل دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے ابھی یہ راستہ جتنا مشکل لگ رہا ہے نا جب اپنی سالوں پرانے دعاوں کو خبول ہوتا دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ آج رات یہ دعا ضرور مانگیں یہ دعا بہت پیاری ہے اسے سکون سے پڑھیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کے آمین سے اپنی دعا خبول ہو جائے اے اللہ اے رب العزت اے ساری کائنات کی شہنشاہ اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالے اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالے اے عرش عظیم کے مالے اے عزت اور ذلت کے مالے اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندی ہیں تیرے خطاکار بندی ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلی پشلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ خبول فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کی نافرمان ہیں ناشکری ہیں لیکن میری محبوب تیرے نام لیوہ بندی ہیں تیری توہید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے زندگی میں ایسی نیک عمال کرنی کی توفیق عطا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنی کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنی والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانی والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو بیمان ہیں انہیں شفاہ کاملہ تا فرما اے اللہ جو خرص کے بوجھ تلی دبے ہوئے ہیں ان کا خرص جل سے جلد ادا کر دے اے رب العزت ہماری شیطان سے حفاظت اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز پر خادر ہے اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنی سے رہ گیا وہ بھی انعیت فرما ہماری دعا اپنی رحم سے اپنی کرم سے خبول فرما اور جس نے یہ دعا بیجی ہے اور اس سے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیاں تکلیفیں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی ادا کر اے میری پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما انہیں خبر کے عذاب سے بجا جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنی کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما اے میری اللہ اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی ادا فرما اور اس کا نصیب کھول دے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے بہت حمد دی ہے ہمیں اللہ نے ان الفاظوں میں اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی جس چیز کو کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے چاہے یہ پوری دنیا تمہیں جتنا اس سے دور کروانا چاہے تم یا کوئی بھی اور اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا انسان چاہے جتنے بھی منصوبیں بنائیں آخر کار ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے تمہارے لئے اللہ نے اجر لکھ دیا اور تمہاری دعا خبول ہونے کے بارے میں لکھ دیا تو پھر کوئی تمہارے اور اللہ کے اس فیصلے کے درمیان نہیں آسکتا اسی سے ہمیں امید ملتی ہے ہماری یخین کا سفر شروع ہوتا ہے ہمارا سبر مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے دعا مانگ لی ہے میں نے اپنی کوشش کر لی ہے اب اگر اللہ نے دینا ہے تو کوئی نہیں اس سے روک سکتا اللہ جب دیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے اور جب لیتا ہے تو دے بھی سکتا ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے یہ جو ہاتھ دعا کے لئے تم اٹھاتے ہو یہ جو لب تمہارے ایک ہی دعا کہتے ہیں یہ بھی اختیار اللہ نے ہی دیا ہے ان کو کیا کوئی چھین سکتا ہے یہ اختیار تم سے نہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ جب دینے پر آئینا تو جولی بھر جاتی ہے مگر انعامات ختم نہیں ہوتے آپ کی دعاوں کے خبولیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آپ کے تھک جانے پر بھی آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا جو دعا سے نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے یہ اندھا یخین جو کرتے ہو لوگوں پہ ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے اللہ پر یہ جو غم کے بادل ہے سب چھٹ جائیں گے ہاں ان آنسوں کے بعد پھر خوشی کے دن آئیں گے ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے ہماری سنے ہماری بات کا مان رکھے ہمیں سوچے ہمیں سمجھے ہمارا ہر موڑ پر ساتھ دے ہمیں گرنی نہ دے جو ہماری تمام خواہشوں کو پوری کری محبت تو ہمیں ایسی ہی چاہیے لیکن پتہ ہے ایسی محبت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا وہ ہماری سنتا ہے کیونکہ وہ السمی ہے وہ ہماری بات کا مان رکھتا ہے کیونکہ وہ الخوی ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کہتا ہے وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے آسو نہیں دیتا رسوہ نہیں کرتا اللہ صرف تمہاری راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنی طریقے سے تمہاری منپسد منزل تک لاتا ہے تو پھر ان راستوں پر مت گھب راؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک کی راستی تمہیں لے جا رہی ہیں جو تمہاری رضا کے این مطابق ہے تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعا ہے تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے راستیں انہیں کے لیے بنا کرتے ہیں جو ثابت خدم رہا کرتے ہیں کیونکہ ان راہوں میں جو پتھر ہیں وہ یوں ہی تھوڑی ہج جایا کرتے ہیں جن کو زندگی میں کچھ چاہیے ہو وہ حالاتوں سے تھوڑی گھبرایا کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں سبر کیا کرتے ہیں اپنے رب کے فیصلوں پر لبائے کہے آگے بڑھا کرتے ہیں دعا مانگ کر تھوڑا غمزدہ ہونا حالاتوں کی زد میں آ کر کمزور پر جانا یہ تو سفر کا حصہ ہے لیکن جن کو دعاوں کی خبولیت تک پہنچنا ہو وہ پھر راستے تھوڑی دیکھا کرتے ہیں جنہیں ہو اللہ پر یقین وہ پھر گرنے کی در سے بیٹھ تھوڑی جایا کرتے ہیں کئی موڑ آئیں گے ابھی کئی راستے نہ تمہاری سمجھ میں آئیں گے آج آسو اگر غم کی ہیں تو کل خوشی کے بھی آئیں گے ہاں اندیرہ ہے ابھی لیکن ڈرنے کی ہے بات کیا سنو جو گزرتے ہیں اندیروں سے اجالے بھی آخر انہی کو ملا کرتے ہیں لہروں کے در سے کشتی چلانا نہیں چھوڑتے جنہیں عشق ہو منزل سے وہ پھر لہروں سے بھی لڑ جایا کرتے ہیں جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں وہ ساتوں آسمان پر رہنے والا اللہ ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نہیں تھامنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو اس کی برداشت اور حمد سے زیادہ نہیں آزماتا لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتی ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہی ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو یہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر رکھی ہیں اور تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے بے شک اللہ پاک بہترین مصور ہے پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے وہ سارا دن ہماری گناہ دیکھتا رہتا ہے ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیشتا ہے اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان اسی خدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں اپنی مانگی ہوئی دعاوں پر یقین رکھو وہ رحمان ہے رد نہیں کرتا کوئی انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ توبہ کا راستہ اور رسط کا دروازہ بند نہیں کرتا جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے مشکل بہت چھوٹی ہے اللہ بہت بڑا ہے جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا جو بہت دعاوں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی یہ جو تکلیفیں تمہیں ملی ہیں یہ بس بہانہ بنتی ہے تمہیں اللہ تک لے جانے کا تھوڑی سے تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے سبر کرنا پڑتا ہے جب اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی تو تم بھول جاؤگے تم نے کیا کھویا تھا تب تک کیلئے یہ وقتی تکلیف سبر سے برداشت کرو اس سے مانگو اس کو بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے اس کو بتاؤ سبر نہیں ہو رہا اس سے مانگو اس سے مشورہ مانگو جیسے ایک دوست سے پریشان ہونے پر کرتے ہو لوگوں سے کیوں مانگتے ہو اللہ سے مانگو اللہ کو پرائیورٹی رکھو اللہ کے پاس تمہاری ہر تکلیف غم پریشانی کا حل موجود ہے جو کھو دیا ہے اللہ اس کے بدلے بہت بہترین شئے عطا کر دیں گے یہ تکلیف آرزی ہے یہ اندیرہ آرزی ہے وہ تمہاری زندگی کو روشنی سے بھر دے گا موسیقی